جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا موجزہ ہے عدب آپ کے حسن کا موجزہ ہے عدب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینا آئینا ہو گیا نحمده و نصل على رسول الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل لکا إلا رحمتا للعالمين وقال تعالی فی مقام آخر لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنة صدق الله العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جیسا کہ گزشتہ جمعے کو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر اتوار بعد نمازِ زغر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پوری سیرتِ تیبہ میں سے کچھ پڑھایا جائے گا بیان کیا جائے گا یہ ٹوٹل تیس سے چالیس اسباق کی ترتیب اس کے درمیان کی ترتیب بن سکتی ہے یعنی تیس سے چالیس اتوار کے درمیان کی ترتیب بن سکتی ہے یہ پورے تسلسل کے ساتھ ہوگا اور ظاہر ہے اس کو سننے کا فائدہ جب ہوگا جب ہم ہر درس کے اندر حاضر ہوں گے اس لیے کہ ہر درس کا تعلق پشلے والے درس کے ساتھ ہوگا یعنی آج جہاں تک درس مکمل ہوگا اگلے اتوار کو وہاں سے آگے بعد چلے گی تو وہاں سے آگے بعد اسی کو سمجھ آئے گی جو پہلے درس میں شریک ہوا ہوگا اور پھر اسی طرح تیسرے درس میں اس کو سمجھ آئے گی جو دوسرے درس میں شریک ہوا ہوگا تو یہ تسلسل کے ساتھ یہ آپس میں اس کا ایک جوڑ ہے ایک روت ہے تو اگر ہم ہر درس میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ بات بھی سمجھ آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے متعلق ہمیں بہت کچھ سننے کو اور سیکھنے کو ملے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان کی زندگی پر صرف مسلمانوں نے ہی نہیں لکھا بلکہ عیسائیوں نے بھی لکھا یہودیوں نے بھی لکھا ہندوں نے بھی لکھا آپ کی سیرت پر عیسائیوں نے بھی لکھا ہندوں نے بھی لکھا یہودیوں نے بھی لکھا لیکن ظاہر ہے باقی دنیا کے اغراض و مقاسد ان کی نیتیں وہ مختلف ہیں اور مسلمانوں نے جو سیرت لکھی وہ سیرت جو مسلمانوں کی مستند سیرت کی کتابیں ہیں وہ ظاہر ہے کتاب اللہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور صحابہ کے بتائیں ہوئے اقوال کو جمع کر کے اسے لکھا گیا یہودیوں نے صرف کتاب اللہ تورات کی طرف نظر دوڑائی اور اپنے نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا صرف تورات کی طرف نظر دوڑائی نبی کی شخصیت کو چھوڑ دیا اس لیے آج بھی یہ جو یہود کے علماء ہیں وہ تورات کے بارے میں آپ کو بحث کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہیں خاص معلومات نہیں ہوگی یہ بھی غلط ہے عیسائیوں نے اپنی کتاب انجیل کو پسے کش ڈال دیا اور حد عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق انہوں نے ڈھوڑ نکالا اور اپنی کتاب کو پسے کش ڈالا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی شخصیت میں اتنا غلو کیا کہ غلو کرتے کرتے وہ شرک تک پہنچ گئے سورہ مائدہ میں ہم نے جیسے پڑا ابھی گزشتہ درسوں میں تو عیسائی شرک کے دہانے تک پہنچ گئے اس لیے کہ انہوں نے صرف اور صرف ان کی شخصیت کو دیکھا اور مسلمانوں نے کتاب اللہ اور آپ کے اقوال اور صحابہ کے اقوال دونوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے ساتھ ایک معتدل طریقہ جو حضور علیہ السلام کی سیرت کا ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا گیا یاد رکھئے اس سیرت کا آغاز کس چیز سے ہو جیسے میں نے بتایا کہ کتاب اللہ کو یکجہ کیا گیا کتاب اللہ کے ساتھ اس سیرت کو لکھا گیا اب سیرت کے نقطے کا آغاز کس چیز سے ہو بعض جو مورخین ہیں بعض جو سیرت نگار ہیں انہوں نے عربوں کے اس تاریخ سے سیرت کا آغاز کیا اس لیے کہ آپ علیہ السلام عربی تھے تو انہوں نے عربوں کی پوری تاریخ بیان کی اور اس کے بعد اس سیرت کا آغاز کیا بعض جو مورخین تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پچاس یا پچپن دن پہلے واقع فیل جَعَلَمْ تَرَكِي فَفَعْلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ بعض مورخین نے وہاں سے سیرت کی ابتدا کی لیکن جس میں مستند جو سیرت کی کتابیں ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت آپ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز عبراہیم علیہ السلام کی ذات سے کیا اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور عبراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہے کیا ہے آپ کے جد امجد یعنی آپ کے دادا ہے عبراہیم علیہ السلام اور اس لیے ہم نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید تو عبراہیم علیہ السلام پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دونوں کو ایک ساتھ ایک درود میں ذکر کیا دونوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے دونوں کا آپس میں گہرہ تعلق ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا اس قرآن مجید کے اندر تفصیل سے بیان کیا اتنا کسی اور نبی کے بارے میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا اور اس لیے بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور بیت اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کبھی قبلہ اور وہی بیت اللہ وعلیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کبھی قبلہ آپ حضرات بھی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹے ہیں تو جو اکثر مغرقین ہیں جو مستند سیرت کی کتابیں ہیں انہوں نے سیرت کا آغاز وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس سے کیا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر کے اندر ہوئی بابل شہر بابل شہر اس زمانے میں ایک بہت بڑی ریاست تھی آج کے اگر ہم محل وقوع کو دیکھیں تو آج کا جو عراق ہے یہ اس بابل شہر کی ایک ریاست کے اندر ایک ملک کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آج کا جو جغرافیائی ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں اس زمانے کی جغرافیائی ملک ایسے نہیں تھے جیسے آج کا شام الگ ہے فلسطین الگ ہے اردن الگ ہے یمن الگ ہے اس زمانے کے یہ پورا شام کہلاتا تھا اس زمانے کے یہ پورا کیا کہلاتا تھا یہ شام کہلاتا تھا آج کا جب سے جنگ عظیم ہوئی دوسری اس کے بعد ظاہر ہے ان ملکوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بار دیا گیا اور خاص طور پر عرب کے جو ممالک تھے انہیں آپس میں بلکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جدا کر دیا گیا آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو سعودی عرب کے قریب قطر ملک لگتا ہے کیا لگتا ہے قطر اس قطر کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہ سعودی عرب کی دم لگتی ہے لیکن اسے بھی کیا کیا گیا الگ کر دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام بابل کے اندر ایک شہر تھا کر کے نام سے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اس شہر کے اندر ہوئی یہ جو شہر تھا یہ دنیا میں بد پرستی کے حوالے سے بہت زیادہ معروف تھا اور دنیا میں یہ بد پرست بھی تھے اور بد پرستوں کے ساتھ بد بناتے بھی تھے اور بڑے ماہر تھے بد کے بد بناتے بھی تھے اور بد پرست بھی تھے خود ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس گھر کے اندر ہوئی آذر جو آپ کے والد تھے وہ خود بد پرس بھی ہیں اور بد ساز بھی ہیں بد بناتے بھی تھے اللہ نے قرآن وزید کے اندر اس کے کچھ حصے کو بیان کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيِّ آذَرَ أَتَتَّقِدُ أَسْلَامًا عَالِيهًا جب ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا تم بتوں کو بناتے ہو کیا تم ان بتوں کو بنا کر ان بتوں کی پوجہ کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھر میں ہوئی کہ جو بد پرس بھی تھے اور بد پرستوں کے ساتھ بد ساز بھی تھے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی سمجھ بوج عطا کی اور ایسی سمجھ بوج اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی کہ اللہ نے اس کا کچھ ذکر قرآن وزید کے اندر بھی کیا نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وَإِذْ قَالَ عَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ عِبْرَاهِيمِ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَا وَاللَّهُ الْمُلْكِ اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمِ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کے مقالمے بڑے مشہور تھے کہا اِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيدِ میرا رب تو وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے نمروت نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں ایک قیدی جو موقع کے انتظار میں تھا اسے فوراں رہا کر دیا کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا ایک بے گناہ جو گزر رہا تھا اسے فوراں جیل میں ڈالا اور سزائے موقع کا قیدی بنایا کہا دیکھو یہ زندہ تھا میں نے اسے مار دیا تو یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام نے اس وقت نمروز سے کہا قَالَ عِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهِ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرِ عِبْرَاهیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو معبود کہتے ہو آپ اپنے آپ کو خدا کہتے ہو تو ذرا اس سورج کو مغرب سے نکال کے دیکھاؤ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرِ وہ خاموش ہو گیا ظاہر ہے اس کا جواب بھی نہیں تھا اس کے پاس علماء نے یہ لکھا کہ اگر نمروز اس وقت یہ بات کہہ دیتا کہ اگر آپ کا رب سورج سے مشرق لاتا ہے اور اگر آپ مجھے یہ چیلنج کرتے ہو تو اپنے رب سے کہوں کہ ابھی مغرب سے سورج نکال کے دکھائے تو علماء نے کہا کہ اگر نمروز اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا تو اللہ اپنے انبیاء کے موجزات کو ظاہر کر دیتا ہے اور اللہ اپنے انبیاء کے موغ سے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو پوری کر دیتا ہے تو اگر نمروز کہن دیتا تو اللہ کوئی بعید نہیں اللہ اس وقت سورج مغرب سے بھی نکال کے دکھا دیتا اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پورا کر دیتا ابراہیم علیہ السلام کی سمجھ موش کو ذرا دیکھیئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وَكَذَلِكَ نُرِيْ عِبْرَاهِيمِ مَلَكُوتَ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّلُ رَعَا كَوْكَبَا ابراہیم نے رات کو ایک ستارہ دیکھا ستارہ چمکتا ہوا قال ہدا ربی کہنے لگے یہ میرا رب ہے یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جَبْ وہ ستارہ غروب ہو گیا قال لَا احِبُّ الْعَافِلِينَ کہنے لگے اگر یہ رب ہوتا تو یہ غروب نہیں ہوتا یہ غروب ہونے والی چیز یہ رب نہیں بن سکتی اس کے بعد کیا کہا فَلَمَّا رَعَ الْقَمَرِ پھر جب چانک دیکھا کہ چمک رہا ہے بازغاً قال ہدا ربی کہنے لگے یہ میرا رب ہے فَلَمَّا عَفَلَا جَبْ وہ بھی غروب ہو گیا قَالَ لَا اِلَّمْ يَحْدِنِ رَبِّ لَا كُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ یہ بھی نہیں ہو سکتا فَلَمَّا رَعَ الشَّمْسِ پھر جب سورج کو دیکھا بازغتاً چمکتا ہوا قال ہدا ربی ہدا اکبر یہ تو بہت بڑا ہے سورج ہو سکتا یہ میرا رب ہو فَلَمَّا عَفَلَت اور جب وہ بھی غروب ہو گیا قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ اپنے قوم سے کہنے لگے کہ جن چیزوں کو پوچھتے ہو میں ان چیزوں سے بری ہوں اس کی قوم سے بطوں کی پوجھا نہیں کرتی تھی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان کی قوم چاند ستاروں کی اور سورج کی اور آگ کی مختلف چیزوں کی پوجھا کیا کرتی تھی سب بطوں کی پوجھا نہیں ہوا کرتی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی سمجھ بوجتا فرمائی اور اللہ نے ابراہیم کے وفاداری کو بھی بیان کیا وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا ابراہیم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہر ہر وعدے کو پورا کر کے دکھایا جو ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم نے ہر اس وعدے کو پورا کیا آپ ذرا غور کیجئے اپنے اس بچے کو کہ جس بچے کو اللہ نے بڑاپے میں عطا کیا اور پھر وہ بچہ جس سے اتنی محبت ہو اور اس بچے کو زبا کرنے کا حکم ہو جائے اور اپنے ہاتھ سے چوری چلانے کا حکم ہو جائے یہ کہنے میں بڑا آسان ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم پر اس قربانی کے لئے بھی تیار ہوئے اس قربانی کے لئے بھی تیار ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے دو شادیاں کی ایک کا نام حضرت سارہ اور ایک کا نام حضرت حاجرہ سینط کی کتابوں میں حاجرہ کا نام حاجر آتا ہے وہ جو گول ہاں ہیں وہ گول ہاں نہیں ہوتی ہیں حاجرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے حاجر بھی کہہ سکتے ہیں جو سارہ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو فلسطین کے اندر آباد کیا یعنی ان کو فلسطین میں رکھا اور حیث حاجرہ کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اور اس چھوٹے سے بچے کو دو سال کا بچہ حیث سال سے اولاد نہیں تھی حیث حاجرہ سے اولاد ہوئی جب آپ کی خود کی عمر تیراسی سال کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عمر تھی تیراسی سال کی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کر دیا اور اللہ نے حکم دے دیا جب وہ دو سال کا بچہ ہوا کہ ان کو اور ان کی والدہ حیث حاجرہ کو لے جاؤ اور حجاز میں لے جا کر انہیں چھوڑ کے آؤ حجاز میں چھوڑ کے آؤ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ ایک کو فلسطین میں چھوڑا اور دوسری اہلیہ حاجرہ کو اور اپنے بچے کو لے گئے اور ایسی جگہ پہ لے گئے جس کا ذکر قرآن وزید کے اندر موجود ہے ایت قال ابراہیم رب جعل هذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاسلام رب انہم ناغللن کثیرم من الناس اے میرے رب میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی جگہ پہ چھوڑا ہے کہ جہاں پر ظاہر ہے بے آب و گیا سہرا چٹیل میدان پانی کا نام و نشان نہیں سبزے کا نام و نشان نہیں خوش جگہ میں ان کو چھوڑا اور جیسی چھوڑا تو اللہ کا حکم تھا کہ چھوڑ کے آپ سیدھ وہاں سے نکل جاؤ ان سے بات بھی مت کرنا اب اپنے بچے کو جو دونس سال کا بچہ آئے اور اپنی اہلیہ کو چھوڑا تو ظاہر سادہ سامان بھی مختصر ایک آدھ دن کا پانی بھی مختصر پانی بھی قریب میں نہیں تو چھوڑ کے جانے لگے تو حاجرہ نے آواز دی ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو ابراہیم علیہ السلام چھپ رہے دوسری نفع پاکوشا آپ پھر چھپ رہے وہ نبی کی بیوی تھی تو بات سمجھ جایا کرتی تھی کہنے لگی اچھا اللہ نے حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے صرف ہاں میں سر ملایا اور کہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہاں بس اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ اپنے راستے پہ چلئے اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا اور آپ یہاں سے چلے جائیے ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اسی مقام پہ شام کے مقام پہ جائے اور وہاں پر آپ کو حکم تھا کہ آپ وہاں پر دین کا کام کریں ان کو یہی چھوڑ دیں ان کو یہی چھوڑ دیں حد اسماعیل علیہ السلام آپ حضراتی واقعہ پہلے بھی سنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور حد حاجر علیہ السلام پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پہ صفا پہ دوسرے مروہ پھر صفا پھر مروہ پہاڑی پہ ساتھ چکر لگاتی رہی اور ان چاہی سے اپنے بچے کو دیکھتی رہی دیکھتی رہی اور اللہ نے ان کا بچہ اس وقت جو پیاس سے بلک رہا تھا جو دو سال کا بچہ تھا وہ پاؤں مار رہا تھا ظاہر چھوڑے بچے پاؤں مارتے ہیں اور خاص طور پر جب یہ بھوکے پیاسے ہوں تو زیادہ شلر سے مارتے ہیں اب اس بچے نے پاؤں مارنا شروع کیا شروع کیا اللہ نے اس بچے کے پاؤں سے پانی کے چشمے کو جاری کر دیا پانی کے چشمے کو اور آپ حضرات جب یہ پانی کا چشمہ جاری ہوا فضہ حاجرہ نے منڈیر بنانی شروع کی تاکہ پانی جمع کروں اپنے بچے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اگر یہ منڈیر نہ بناتی اور پانی کو چھوڑ کے رکھتی تو آج زمزم پوری ایک نہر کی صورت میں چلتا رہتا لیکن انہوں نے منڈیر بنانی شروع کر دی ماں تھی اپنے بچے کے لئے پانی جمع کرنے لگی اور اس وقت انہوں نے جملہ کا زمزم یہ عربی کا لفظ نہیں ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی ظاہر عبرانیم علیہ السلام جہاں پہ تھے وہاں عبرانی زبان بولی جاتی تھی وہاں عربی نہیں بولی جاتی تھی آج میں جو اسرائیل جو جگہ ہے وہ عبرانی بولتے ہیں دنیا میں تیس بندے رہ گئے تھے تیس پروفیسر عبرانی بولنے والے لیکن انہوں نے اپنی زبان کو زندہ کیا زندہ کیا اور آج وہاں پر اغبارات ہر چیز عبرانی زبان کے اندر ہیں ہمارے مسلمان ہمارے پاکستان کے اندر کوئی ایک اغبار بھی عربی زبان کا نہیں نکلتا ہے بڑے افسوس کی باتیں چند مدانس ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ عربی کچھ رسائل وغیرہ نکلتے ہیں مگر نہ ہونا چاہیے اس لئے کہ عربی قرآن کی زبان ہے حربی ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان ہے ہمیں ہر اس چیز سے محبت ہونی چاہیے کہ جو چیز ڈائریک جس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اغباس کے ساتھ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت حاجرہ نے وہ منڈیر بنانی شروع کی اور پانی کو جمع کیا اب یہ پانی کو جمع کیا گیا ابراہیم علیہ السلام ظاہرے جا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام کی پہنی بیوی سارہ سے اسماعیل کی ولادت کے بعد ایک بچے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا تھا کیا رکھا تھا اسحاق وَبَشَّرْنَا غُبِ اسحاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قرآنِ وَجِدْ کے اندر ان کا ذکر ہے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پچاس بنی اسرائیل کے انبیاء آئے کتنے آئے پچاس عیسیٰ علیہ السلام تک ان کا ایک بیٹا تھا یعقوب یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل اور اسی سے انبیاء بنی اسرائیل مشہور ہوئے پھر یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا نام یوسف تھا یوسف تھا اور اس کے بعد یہ انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلتا رہا تو آیت اسماعیل علیہ السلام جب یہ پانی نکلا تو پانی نکلنے کے بعد ظاہر ہے زندگی کے آثار نظر آنے لگے اور ظاہر ہے جب پانی کسی علاقے کے اندر ہو تو باقی تکالیف انسان برداشت کر سکتا ہے لیکن پانی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اس لیے کہ پانی کیا ہے اس کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے زندگی رکھی ہے تو پانی کے لیے سب باگ دھوڑے تو ایک قبیلہ جو پانی ہی کی وجہ سے ہجرت کر رہا تھا پانی کی وجہ سے جس کا نام تھا قبیلہ جرہم جرہم یہ پانی کی وجہ سے ہجرت کر رہا تھا جب اس نے یہاں تک پہنچا مکہ مکرمت ہے اور انہوں نے پانی دیکھا کہ یہاں پانی موجود ہیں تو انہوں نے اپنے قبیلے کو آباد کیا اور سب کے سب وہی پر آباد ہو گئے آباد ہونے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اس قبیلے کا سردار مزان بن عمر انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کا جو نکاح کیا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کس کے ساتھ کیا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اور یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے وہ اپنی پہلی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور اللہ کا حکم تھا لیکن وقتاں فوقتاں یہاں آتے تھے وقتاں فوقتاں آتے تھے اور ایک دفعہ جب وہ قربان کرنے کے لئے آئے اور اپنے جو بچہ دس سے بارہ سال کا تھا اسماعیل علیہ السلام تو یہ اپنے بچے کے پاس آئے اور اپنا خواب ان کو سنایا اور بچے نے کہا کہ قال یا ابت فعل مات امر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین اے میرے ابا جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ آپ کر گزریے آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے اور پھر باپ اور بیٹا نکل پڑے اور باپ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ باندے اور انہیں لٹایا اور لٹانے کے بعد چھوڑی چلانے لگے اللہ نے جنت سے مینڈے کو بیجا تو ایک دفعہ تو اس طرح آئے تھے ایک دفعہ اور بھی آئے تھے ابراہیم علیہ السلام اور جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی تو جب یہ آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے گھر میں موجود نہیں تھے تو پوچھتے پوچھتے ان کے گھر میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ان کی اہلیہ سے کہا کہ کیا حال ہے زندگی کیسی گزر رہی ہے تو انہوں نے ناشکری کے کلمات کہیں بڑی مشکل زندگی ہے شکار ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں ہوتا تو مشکل ہو جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے شاید اللہ کا حکم ہوگا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس بہوں کو جاتے جاتے کہا کہ اگر اسماعیل آ جائے تو اسے میرا کہنا اور یوں کہنا کہ اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل دے اپنے گھر کی چوکٹ کو بدل دے اسماعیل علیہ السلام شکار سے آئے تو اہلیہ نے یہ بات کی کہ اس طرح کا ایک آدمی آیا تھا اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا تو شاید اللہ کا حکم ہوگا اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ نے اسی خاندان میں اسماعیل علیہ السلام ایک خاندان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کرنی تھی تو جیسے یہ الفاظ کہے تو اسماعیل علیہ السلام نے اس خاتون کو تلاغ دے دی اس خاتون کو تلاغ دینے کے بعد پھر اسی جرہن قبیلے کے اندر ان کی شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ناشکری نہیں کر دی شایئے خواتین بھی یہاں تشریف فرمائے اپنی ماں و بہنوں سے بھی درخواست کروں گا ہمیشہ زمان سے شکر کے کلمات کہنے شایئے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کا گھر سلامت ہے ٹھیک ہے اولاد ٹھیک ہے تو زمان سے کہہ دینا چاہیے اللہم لکا الحمد و لکا شکر اپنی سواری کے پاس آئے ٹھیک ہے اللہم لکا الحمد و لکا شکر یہ اللہ نے اپنے ذمہ ایک وعدہ رکھا ہے لئن شکرتم لعزیدن لکم اگر تم میرا شکر کرتے رہو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ اور بڑوتری کرتا رہوں گا تمہاری نعمتیں بڑھتی رہیں گے ہر شخص چاہتا ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے ایک کارخانے سے دوسرا کارخانہ ہو جائے ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری ہو جائے ایک گھر سے دوسرا گھر ہو جائے اس کا ایک ہی وظیفہ ہے وہ ہے شکر کرتے رہو تمہارا مال بڑھتا رہے گا شکر کرتے رہو مال بڑھتا رہے گا ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں ناشکری کے بول زبان سے نہیں کہنے چاہئے ہم میں سے ہر صرف جانتا ہے کہ کچھ سال پہلے وہ کہا تھا آج کس مقام پہ ہیں کچھ سال پہلے اس کے پاس کیا تھا آج اس کے پاس کیا کچھ ہے یہ ہر آدمی کا اپنے بارے میں معلوم ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی بہو اسمائل علیہ السلام نے تلاہ دی دوسری جگہ ان کا نکاح ہوا تو وہاں سے ان کے بارہ بیٹے ہوئے کتنے ہوئے بارہ بیٹے آپ لوگ بھی زبان سے کہیں کتنے ہوئے بارہ بیٹے ہوئے بارہ میں سے دو کے نام تو معروف ہیں لیکن باقی دس کے نام بھی سیرت کی کتابوں میں لیکن وہ گمنامی میں یعنی ان کی نسل نہیں چلی یہ جو دو ہیں ان کی نسل چلی ہے ایک کا نام نابد تھا اور دوسرے جو تھے ان کا نام قیدار تھا ایک کا نام نابد تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا قیدار جو جو نابد جو نبتی قبیلہ ہے آج تک چلا ہوا آ رہا ہے عربوں کے اندر یہ اسی اسمائل علیہ السلام کے بیٹے نابد کی اولاد اور قیدار وہ ہیں جس کی اولاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولادت ہوئی ہے یہ جو قیدار ہے اس قیدار کی اولاد میں آگے جا کر ایک قبیلہ ایک نام آتا ہے عدنان کیا نام آتا ہے عدنان اس سے قیلے ایک بات اور سمر لیجئے کہ یہ جو قبیلہ بنو جرہم ہے یہ جرہم قبیلہ جب مکہ میں آباد ہوا تو ظاہر اسمائل علیہ السلام کا تو ایک ہی گھر تھا یہ پورا قبیلہ تھا اس قبیلے کی حکومت مکہ میں ہوئی اور پوری حکومت پورا اقتدار بیت اللہ کی تمام چیزوں کی زبیداریاں حجاج اکرام ظاہر حج کرنے لوگ آتے تھے عبراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد تو وہ سم کے سم اس قبیلے کی ذمہ تھی اور دو ہزار سال تک ان کی حکومت رہی کتنی رہی دو ہزار سال تک خود اسمائل علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ایک سو سنتیس سال کی عمر میں ہوئی کتنی ہوئی ایک سو سنتیس سال کی عمر میں ہوئی آپ حضرت جو آتے ہیں تو اگر لکھنے کے لئے آپ کاغذ اور پیل لے آئے تو یہ چیزیں آپ کے بھی کام آسکتی ہیں خود ایک سو سنتیس سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اور دو ہزار سال بنو جرہم قبیلے کی وہاں پر حکومت ہوئی لیکن اس قبیلے نے آگے جا کر بیت اللہ کی چیزوں میں چوری کرنی شروع کر دی اور خیالت کرنی شروع کر دی اور اس قبیلے نے بیت اللہ کی جو زبیداریہ تھی اس کے اندر کوتاہیاں کر دی شروع کر دی جب کمی کوتاہیاں آنے لگ گئی تو ایک قور قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہوا اس کا نام تھا بنو خزاہ بنو خزاہ اس بنو خزاہ قبیلے نے دیکھا کہ بنو جرم قبیلہ حاجیوں سے پیسے لے رہا ہے تن کر رہا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے قبائل ان کے ساتھ مل گئے انہوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور مکہ کی حکومت بنو خزاہ کے پاس چلی گئی یہ جو بنو جرم قبیلہ تھا اس نے جاتے جاتے اس زمزم کے قومے کو انہوں نے بند کر دیا اور اس کے اندر بیت اللہ کی تبرکات بھی ڈال دی حجرِ صدق کو نکال کے ڈال دیا اور اس کو بالکل سیل کر دیا اب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کا قوہ کا آئے اور اسے بالکل انہوں نے ختم کر دیا اور یہاں سے پھر اس کے بعد چلے گئے اب یہاں پر حکومت آگئی بنو خزاہ کی کس کی حکومت آگئی بنو خزاہ کی جو تین سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی کتنے سال تک تین سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیس سوے پش میں ایک نام آتا ہے عدنان یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبی علیہ وسلم نے احادیث میں اپنے نصب کو جو بیان کیا وہ عدنان تک بیان کیا کہاں تک بیان کیا عدنان تک آپ نے بیان کیا جو احادیث مبارکہ میں آتا ہے وہ عدنان تک آپ کا یہ نصب آتا ہے تو ایک نام اس میں سے آتا ہے عدنان اور عدنان ایک مشہور آدمی ہوا عدنان پھر اس سے نیچے اگر ہم آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی یہ ساتھ میں پش میں ایک شخص کا نام آتا ہے قسی کیا نام آتا ہے قسی یہ جو قسی آدمی تھا یہ بڑا زوردار تھا میں ابھی چلکے قریم آ رہا ہوں نبی علیہ وسلم کے سلسلے کے قسی تک بات آج ہوگی قسی سے آگے کی جو بات یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی یہ جو قسی تھا یہ بہت زور آور آدمی تھا اور آج بھی اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے بڑے احترام سے یہ واحد آدمی تھا جس نے آ کر کچھ قوانین بنائے کچھ قوانین بنائے یہ ایسے نہیں تھا بڑا سمجھدار تھا اور مکہ مکرمہ پہ پورا کنٹرول اس آدمی نے کر لیا قسی نے اور اس نے ایسے قوانین بنائے کہ اس نے پانچ چیزیں مکہ مکرمہ کے اندر بنائی پانچ چیزیں پہلی چیز اس نے رکھی دار الندوہ دار الندوہ مشورے کی جگہ اس نے مشورے کی جگہ رکھی اور اس کا انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا جب نہیں کوئی معاملہ ہوتا تو سارے قبائل کے لوگ جو سرداران تھے انہیں جمع کرتے ہیں اور کسی بات پہ مشورہ ہوتا تو اس خاص مقام پہ مشورہ ہوتا تھا دار الندوہ یہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے سازشے بھی کی یہاں تک کہ حجرت کی رات جب آپ نکل رہے تھے تو اس سے ایک دن پہلے جو مشورہ آپ کی قتل کا ہوا تھا وہ بھی اسی دار الندوہ کے اندر ہوا تھا دار الندوہ کے اندر ہوا یہ قسی نے اس کی بنیاد رکھی تھی وہ بھی اسی جگہ پر ہوا تھا یہ جو دار الندوہ ہے آج کے محل وقوع میں اگر دیکھا جائے تو یہ مطاف کے اندر شامل ہو چکا ہے مطاف کے اندر آج سے چند سال پہلے سات آٹھ سال پہلے جو ہم گئے تھے تو ترکی عمارت تھی اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ تاریخ کی جو اصل حفاظت کی ہے وہ ترکوں نے کی ہے ترکوں نے کیا ترکوں نے بڑی اچھی تاریخ کی حفاظت کی ہے اور ترکوں نے وہاں پر جو تعمیرات کی ہیں ان تعمیرات کے اندر ہمارے بزرگ گئے وہاں وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہتے ہیں ترکوں کی تاریخ کے اندر تعبیر ہے ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے ترکوں کی تعمیر کے اندر تعبیر ہے ایسی تعبیریں ہیں کہ یہ جو دار الندوہ تھا اسے ہم نے دیکھا تھا اس دار الندوہ کے قریب انہوں نے ترکوں نے تین کالے ستون بنائے ہوئے تھے کالے ستون یہ ایک درمیان میں تھا ایک اس طرف تھا ایک اس طرف یہ تین چکون میں کالے ستون تھے مجھے وہاں ایک عالم نے بتایا کال سطون کو لگانے کی کال ماربل کو لگانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ترکی یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ اس جگہ پر اللہ کے نبی کے خلاف سازشی ہوئی اس نے اس کو کالہ کر دیا یعنی ان سطونوں کو اور ان ماربلوں کو انہوں نے اس لئے کالہ رکھا تاکہ اس کے خلاف اوزول کے خلاف سازشی ہوئی تھی یہ ان کی ایک سوچ تھی اسی طرح ماں پر امہانی رضی اللہ تعالیٰ کہ جس گھر سے نبی علیہ السلام میراج کی رات سفر پہ تشریف لے گئے میراج والی رات وہ سطون بھی تھا اور جس سطون کے پاس آپ نماز پڑھ رہے تھے اس رات میں وہ ایک خاص قسم کا سطون تھا اور ترکوں نے اس کی بھی نشانی رکھی تھی اب انہوں نے توڑ دیا لیکن وہ بھی بظاہر ایسے ہی لگتا تھا اس پاس کے سطونوں سے مختلف تھا اور دیکھنے والا واقعی جو تھوڑا سا سمجھدار ہو وہ سمجھ جایا کرتا تھا کہ اس سطون کو اس کلر میں رکھنے کی کوئی خاص اہم وجہ ہے وگردہ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوگی مدینہ منورہ کی طرف اگر آپ آئے تو مدینہ منورہ میں جو اندر کی مسجد ہے اندر کی مسجد آج تک اس اندر کی مسجد کو انہوں نے سعودی حکومت ہاتھ نہیں لگا سکتی ان کا ہم کے ساتھ معایدہ ہوا جب یہ ترکی حرمین کو حوالے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا ہم بغیر خون ریزی کے حوالے کرتے ہیں لیکن ہماری شرط ہوگی کہ یہ جو ہماری تعمیرات ہیں ان تعمیرات کو ہاتھ تک نہ لگایا جائے وہ انہوں نے بڑے ذوق کے ساتھ بنایا مسجد نبی کو اس کے بنانے کے اندر جو کھیلے ٹھوکنے کا کام اس قسم کا کام مسجد کے اندر نہیں کیا وہ دور سے کر کے سپنا کے یہاں فٹ کیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی یہاں تشریف فرمائے آرام فرمائے تو کئی شور کی آواز نہ آئے اور جو تعمیر کرنے والے لوگ تھے وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے بلکہ قرآن کے حافظوں کو زیادہ رکھا تھا ساتھ ساتھ تعمیر ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ قرآن کے حافظ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے اور اگر آپ ان کے گمبنوں میں نظر ڈالیں تو اوپر کے ساری گمبنوں میں پورے قرآن مجید انہوں نے لکھ دیا ہے اور اگر آپ نظر ڈالیں جو آپ علیہ السلام کے گجرے کے پیچھے جو ایک اونچی جگہ ہے لوگ سمجھنے شاید یہ اصحاب صفحہ کی جگہ ہے وہ اصحاب صفحہ کی جگہ نہیں وہ مسجد نظمی کے خادموں کی جگہ تھی اصحاب صفحہ کی جگہ ریاض الجنہ کے پیچھے ہیں اور اس کے نشانی یہ ہے کہ آپ اگر گمبت میں دیکھیں گے تو گمبت میں درختوں کے نشانات ہیں درخت بنے ہوئے کجور کے اس گمبت میں جس میں کجور کے درخت ہے اس کے بالکل سیدھ میں جو نشئی جگہ ہے وہ اصحاب صفحہ کی جگہ تھی یعنی ایسے ایسے نشانات ہیں حت عباس رضی اللہ تعالیٰ نکہ اس مسجد کے اندر حت عبو بکر سنیق رضی اللہ تعالیٰ نکہ گھر اس کے بھی آج تک نشانات ہیں حت عباس رضی اللہ تعالیٰ نکہ گھر جہاں پہ تھا تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت رکھی ان اولیاؤں اللہ المتقون چونکہ ان کے گھر ایک پرنالہ تھا تو متقون کے نون کے اندر انہوں نے سراخ کیا ہوا ہے اور وہ پرنالے کی شکل لیگ ہوئی ہے سمجھدار آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جہاں سے بھی گزر رہا ہوں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نکہ جگہ ہے تو خیر ترکوں نے یعنی تاریخ کی حفاظت بھی کی اور ترکوں کی اس عمارت کو پیشے بہت بڑی عمارت بن چکی پیشے مسجد بڑھتی جا رہی ہے لیکن آگے کی طرف مسجد نہیں بڑھتی جا رہی ہے تو قصہ ہی جو تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتے پش میں آتا ہے اور انہوں نے جو ایک انہوں نے جو دنیاد رکھی وہ دار الندوہ کی بنیاد رکھی دوسرا انہوں نے رکھا سقایا حاجیوں کے لئے پانی پلانا ایک حوز بنایا جاتا پانی ڈالا جاتا کجور اور کشمش ڈالی جاتی تاکہ پانی بیٹھا ہوں اور حاجی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور تیسرے انہوں نے رکھی رفادہ کھانے پینے کا انتظام یہ بھی انہوں نے رکھا اور کھانے پینے کے لئے بڑے غوز بنایا جاتے تھے اور چالک درم چربی کو درمیان یعنی ان کے منڈیروں پہ تپا دیا جاتا تھا تاکہ مٹی وغیرہ نہ لگے اندر شوربہ ہوتا تھا اور اس کے اندر روٹیاں بلو دی جاتی اور قافلے کے قافلے والوں کو یہ سریت کلایا کرتے تھے یہ قسعی نے رکھا اور چھوٹی چیز رکھی لیوہ یعنی جنڈا جنگ کے اندر جانا ہو جنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا آنا ہو کس کے ہاتھ میں ہوگا یہ جنڈے کا ایک الگ سے محکمہ رکھا اور پانچوی چیز رکھی اجابت بیت اللہ کی جو چیزیں ہیں جو اس کے تبرکات ہیں وہ کس کے پاس ہوں گی اس کے لئے انہوں نے الگ محکمہ رکھا اور اس کی الگ ذمہ داریہ رکھی یہ قسعی نے یہ ساری چیزوں کی بنیاد رکھی اگلی نشست میں انشاءاللہ اس سے آگے کا بیان ہوگا اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق تا فرمائی آمین الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وین لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الفاسرین اللہم اغفر لنا والإخوان للذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکروا فرحیم وصلاة اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آمین ربتک آمین ربنا